بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر بچہ کب بالک ہوتا ہے اولاد کب بالک ہوتی ہے اور بچہ کتنی عمر کا ہو جائے تب اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے دوستو ویڈیو کو پورا اور آخر تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو پسنائے تو آگے ضرور شیئر کرنا آئیے دوستو جانتے ہیں اولاد کب بالک ہوتی ہے لڑکا بارہ سال اور لڑکی نو برس سے کم عمر تک ہرگز بالک و بالکان نہ ہوں گے اور لڑکا لڑکی دونوں پندرہ برس کامل کی عمر میں ضرور شرعن بالک و بالکان ہیں اگرچہ آثار بلوگ ظاہر ہو نہ ہوں ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائیں یعنی خواہ لڑکے خواہ لڑکی کو سوتے خواہ جاکتے یا انجال ہو یا لڑکی کو حیز آئے یا جمعہ سے لڑکا کسی عورت کو حاملہ کر دے یا جمعہ کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالک و بالکا ہیں اور اگر آثار نہ ہوں مگر وہ خود کہیں کہ ہم بالک و بالکا ہیں اور ظاہر حال ان کے کول کی تقزیب نہ کرتا یعنی جھٹلاتا نہ ہوں تو بھی بالک و بالکا سمجھے جائیں گے اور تمام احقبلوگ کے نفاس پائیں گے اور ڈاڑی موش نکلنا یا لڑکی کے پستان میں اُبھار پیدا ہونا کچھ محتبر نہیں فتوہ رزویہ جلد نائنٹین صفہ نو سو تیس دوست بچے بڑے ہو جائیں تو بستر الگ کر دیجئے حضرت سیدنا عبو الملک رد اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ انٹرسنگ انفورمیشن پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اور ہمارا لائک کا ٹارگٹ ہے ہنڈرڈ لائکس اس ویڈیو پر ضرور ہنڈرڈ لائکس کریں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو جل سے جل پورا کر دیں گے آپ کے اپنے چنل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو نوٹیفکشن پانے کے لئے